میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی کہتا جی آنکھ ہی نے کھل دی اور ڈاکٹر کہتا سبوٹ کے ایکسرسائز دیا کر وہ جناہ گادن پہنچا ہو رہا ہے ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی یقین جانو سبو مسجدوں میں جاؤ مسجدیں بیران ہیں اور پارکیں بھری ہوئی ہیں عورتیں مرد کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی شیدہ ہو رہا ہے میں نے ایک کوئی پکڑ لیا میں نے کہا عزیز صاحب آپ الٹے کی ہو رہے ہیں مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے کس نے کہا ہے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس میں نے کہا یہ اچھے والے بندے کو آپ الٹا کیوں کرتے ہو مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ جب مکان بناتے ہو پانی کی تینکی اوپر رکھتے ہو میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں کہنے کا کیوں میں نے کہا اوپر سے پانی نیچے لانا آسان ہے نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے کہنے کا پھر سمجھ لو یہ دل خون کی تینکی ہے کس کی تینکی ہے اس کے لئے خون نیچے پہنچانا آسان ہے اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے جب ہم بندے کو اٹھا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے دل اوپر ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے اس لئے اٹھا کرتے ہیں میں نے کہا اچھا اس لئے اٹھا کرتے ہو کہا لگا ہاں پھر کہتا ہے حافظی ایک سچی گال دسان میں نے کہا کیا کہتا ہے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن صدقوں کی حالت میں صحیح ہوتی ہے اٹھا لدک میں سے بھی صحیح نہیں ہوتی جب بندہ صحیح میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے میں نے کہا ڈاکٹر کے پیچھے چلنے والو تم ایک مطبع دماغ کو تازہ کرو گے میرے آقا کے غلام بن جاؤ رزانہ پانچ مطبع تیرا دماغ تازہ ہوتا رہی گا میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو شفاہ آتا فرمائے میں سمجھانے کے لیے واعترض کرنے لگا ہوں ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے بھائی آپ نمک کھانا چھوڑ دو آپ میتھا کھانا چھوڑ دو آپ چھوٹا گو چھوڑ دو جی آپ بڑا گو چھوڑ دو یا سچی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں مجھے بولو یا چھوڑ دیتے ہیں اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام حلال مجھے بولو یا بڑا گوشت میٹھا نمک یا کتنے افسوس کی بات ہے ڈاکٹر کے کہے سے حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے اور نبی کے کہے سے حرام کھانا نہیں چھوڑا اگر ڈاکٹر کے کہے سے اپنی مل پسند چیز مٹھائی چھوڑا ہے نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا نبی کے کہے سے سود کھانا نہیں چھوڑا حرام کھانا نہیں چھوڑا ہمارے دوستوں کی محفل میں ایک دوست ایسا تھا جو مٹھائی بری کھاتا تھا ادھر ڈبا رکھو تھوڑی دیر کے بعد ڈبا گا ہے ایک مطبع اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی میں نے کہا بھائی اب نہیں کھاتے مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کس نے منع کر دیا ہے تھوڑا سمجھئے آسو بولا ڈاکٹر نے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو کھایا کر دیا ہے مجھے کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے اس لیے اس کی بات ماننی چاہیے میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے ادھر ڈاکٹر کی خیر خائی تو اتنی دے تک ہے جتنی دن اس کی جیب گرم کرتے رہو گے فیس کے لیے پیسے نہیں اندر جانے دیتے ہیں اور فیس بھی دیتے رہو خیر خواہی اتنی دے تک جتنی دے سانس میں سانس ہے مر گئے تو خیر خواہی ختم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کہ دنیا میں بھی خیر خواہی فرما رہے ہیں اور جب قبر میں دفن کر کے سارے واپس آ جائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی خیر خواہی کے لیے تشریف لائیں گے اور میدانِ معاشر میں جب ماں کلوتے کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرما رہے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم